اللہ کے حکم سے اس نے مال کی محبت کو ایتا اور ایتا کی چھوری سے زبا کر دیا اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جو مال خرچ کرتے ہو مال کی محبت کو زبا کرتے ہو اور اللہ کی محبت کو فائق کرتے ہو ہر محبت پر تو نتیجتا متقی ہو جاتے ہو فَأَمَّا مَنْ عَعْتَا وَتَّقَا جس نے مال دیا ضرورت مندوں کی کفالت کی اور اس سبب سے متقی بن گیا تقویٰ پا گیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةَ اور مال خرچ کرنے سے اس کو تقویٰ بھی ملا اور اس نے اللہ کے دین کی حسنہ کی اللہ کے کلمہ خیر کی دین حق کی اللہ کے پیغام کی اللہ کی تحید کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی اللہ کے دین کی تصدیق کر دی اب آپ دیکھئے کتنا بلند مال دینا ضرورت مند کی کفالت کرنا اس سے بندے کو اللہ تقویٰ عطا کرتا ہے اور دین کا مصدق بناتا ہے وہ دین کی تصدیق کرتا ہے فَاسَا نُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا اور فرمایا جب آدمی اس طریق پہ چلتا ہے تو اس کو وہ جو جنت کی آخری زندگی ہے بری خوبصورہ زندگی حیاتِ طیبہ جنت کی رزوان کی اللہ کی قربت کی اس کی رضا کی زندگی اس کا راستہ اس پر آسان کر دیتے ہیں اور اس کی اپوزٹ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَاْخِلَ وَسْتَغْنَا اور اس کے برق جس نے بخل کیا مال کو روکے رکھا اور مال کی محبت قربان نہیں کی اللہ کی محبت میں وَسْتَغْنَا اور ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں سے بے نیاز رہا ان کو نظرانداز کیا جیسے پورا معاشرہ وَسْتَغْنَا کی تصویر بنا ہوا کسی کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہے اس وقت کوئی لٹ رہا ہے کوئی مر رہا ہے دکھی ہے بھوکا ہے مفلس ہے کھانے کا کچھ نہیں عزت اس کی بک رہی ہے لٹ رہی ہے ایمان جا رہا ہے پریشان حال ہے ہمارے معاشرے میں کسی کو دائیں بائیں کی پرواہ نہیں ہے جب معاشرہ اتنا بے پرواہ ہو جائے تو اللہ اس کی پرواہ کیوں کرے گا عزت اتنا کریم ہے کہ اس کا ایک قائدہ ہے حدیثِ قدسی میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ایک بندہ پیش ہوگا قیامت کے دن اللہ پاک اس سے پوچھیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو خالق و مالک ہے رب ہے ہر ایک کو دینے والا ہے تو کیسے بھوکا تھا فرمایا تیرے محلے میں فران شخص بھوکا نہیں تھا اگر تو جا کے اس کو کھانا کھلاتا تو وہ کھانا مجھے پہنچ جاتا فرمائیں گے میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پانی نہیں پیرایا